عیمتوں سے بڑھ کر رہے جب میں جوان تھا علمانے میں پہلے آپ دیکھا کہتا تھا کہ آسمان کے شعان اور ستارے یہ سلام کر رہے ہیں کون یہ فرمار ہیں اب آپ کو ستیم پہلاتا ستن محبت کے ساتھ پڑھنی کے ان کی جو سبور کل دیا آپ نے پاسی پڑھاوے پڑھتے ہیں آپ کے بارے تو باردہ اور ستیم محبت ستارے ہیں تو دا آپ نے ساتھ پڑھتے ہیں جب دین سے کبھی پہلے تبینیاد جتے ہیں اب آپ نے ایجی روحہ بھی آیا ایک پہلے ہزاریش کی نوجوان سرداح کے بدنے مہت سے پچھ تعل ہو گئے علیہ السلام کی بیان بھی انداز سے کیونکہ جس کے گانے نہیں آبار پہل جاتی وہ انہی کا ہو لیتا جو لوگوں کی کوشش ہی ہوتی کہ سرعبات سے لوگ ددو رکھا جائے جہاں تک کہ حج کا روانہ تو ابو جہل کرتا کیا تھا کہ سہر کے باہر بھکے سے باہر نگست رہا ہو جاتا ہے اور جو صاحب لے آتے ان سے کہتا کہ دیکھو سارے کام ہوئی کرنا تو ہمارے باہر دار کرنے ایک صاحب ہیں وہاں پر جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے رضووں کو برا کہہ رہے ہیں ہمارے باہر اداعیت کے عمل کو برا کہہ رہے ہیں ان سے مسلم اللہ کا نام محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسلم اللہ باقی سارے کام سے نمتے ہو رہی سی کرتے ہیں جو انسان کی طبیعت میں انسانوں کی طبیعت میں اللہ ہمیں تجزتت رکھا ہے اللہ نے انسانوں کی شخص پر بار رکھی ہے جب وہ منع کرتا جس کو منع کرتا وہ رازمی طور پر نبی ساتھ کام سے ملتا اور جو آپ سے ملتا تو پھر آپ ہی کم ہو رہتا مطابق میں اللہ کے نبی احمد مطبع محمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا رہے ہیں انسانوں کی طبیعت میں مجموانوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور وقت اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں آپ کو آپ کو صدی اللہ علیہ وسلم آپ کی صدی اللہ علیہ وسلم برہوشی کی طرف کام سے کچھ تو محاشر صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتایا اور اسے کی کوئن کے خرمہ کھایا علیہ وسلم کوئن کے آگے صورت قریبہ سمجھا خرمہ کھایا اور جیسے کی طریب بحال ہوئی تو آبا وقت جیسے آپ علیہ وسلم کی طرف بحال ہوئی تو پہلا سوال آپ نے کیا کہ میرا دوست کیسا ہے آبا وقت کیا حال ہے اور یہاں سے ایک صاحب پروانہ کیا کہ جاتے حالول کریں وہاں کیا ہے ان کے سبوں کے لئے ساتھنا کی حفاظت کے حوالے سے زیادہ چھوٹے ہیں آئیں تھی کہ وہ جی کہتے والدین دونوں دین افتیار کرنے پر آپ کی سردن ہی کر رہے چاہیے بابا کشتیم کے والدین اور اس باقت کے حق میں نہیں تھے جب ان کو خشی سے نکرے اور گوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ میرے آفا کہتے ہیں میرے آفا کہتے ہیں کیا حال ہے تو جانے والد بتایا کہ وہ تو ٹھیک ہیں اور آپ کی شریعت پوچھ رہے ہیں کیونکہ والدین تو اس بات کا حساب ہوا کہ یہ پت کا عاشق ہے یلکہ یہ حبید کا جس کو روکنا مناسب نہیں ہے تو جن لوگوں نے رحیہ حساب نام سے رشت کر کے دکھایا محبت کر کے دکھایا بڑے بڑے نام ہیں اس نے براہ حابشی کا فیدار یہ ہے کہ جب ابابا کر ستیم سے اللہ نے سوال کرتا کہ نبی نے سوال کیا کہ آپ نے اس کو اکیلہ فرید لیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں آپ کے پوچھے کے بنام ہیں اور اس کو میں آپ کے دیکھرے اتھر کے ستے میں آزاز بھی کرتا ہوں اور میں بچ میں بات دیکھا کرتا تھا کہ آسمان کے جان و ستارے مجھے سلام کر رہے ہیں مجھے حیرت ہوتی تھی میں سکتا کہ یہ کیسا خواب ہے یہ کیسا خواب ہے کہ مجھے آسمان کے ستارے کیسے سلام کر سکتے ہیں مگر جیسے ہی میری آپ سے نزبت ہوئی میں نے آپ کے جائے اتھر کو دیکھا اور آپ کے دین تو پیش کرنے کے اتھار کو دیکھا تو میرے دلدہ میرے موں سے دلدہ نکلا کہ یہ تہرہ جھوٹا نہیں ہو جاتا میں آپ پر ایمان لے آیا اس کے ذریعے مطابق قیامت تک کیلئے اللہ نے مجھے خدیلت دی آپ مجھے ہمیشہ اپنے غلامی میں رکھیے گا کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کیجے گا کہیں بھی ہوں سفر میں ہوں حضر میں ہوں میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں تو اللہ کے نبی نے اب آپ کے صدیر کے لئے بھی موقع ایسا بھی آیا ججر سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ہمیں ججر جاتا تو کسی بھی لمحے آنے والا ہے اور تو تیار ہے نا سب صور اب آپ کے صدیر کمار جنگ جل رہی ہے قرآن کی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر چاریس سنہیں کلالت کرنے کا شرط حق یہ یہ ہے کہ اللہ امان اللہ ہمارے ساتھیں تو اباکر جب ایک موقع آیا کہ اللہ جنگی نے حجر قائم دیا دیا تو اباکر صدیر کو جب یہ بتایا کہ اللہ جنگی نے فرمایا کہ تم تیار رہنا ہم کبھی بھی حجر کریں گے جیسے ہی اس سبی حجر میں اللہ کے نبی احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ اباکر صدیر کے دروازے پر پہنچے اور کندی ایک ہی متوکہ پٹھائی جو کھونے درمالا خوزیا آپ کے ساتھ سامنے کبھی بھی جنگی 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 سے آپ نے فرمایا ہے کہ حجر کرنی ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنے حجر کرنی ہوں گا ان دن سے لے آج تک اباکر اسی طرح سے درمازے کی بیٹھا ہو جائے یہ مثالیں محبت کی یہ مثالیں لیش کی یہ مثالیں بارکتگی کی اصحاب نے اپنی حیات میں کر کے لکھایا اور یہ صرف اللہ ہم دارے ہی کیونکہ جو موضوع دیا گیا اور پھر یہ بھٹکو ہو رہی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ان لوگوں سے اپنا شعوری تحاجر جوڑنے کا ہم عاملی مظاہرہ کریں جو اللہ کے انام یاد کر رہو ہیں بلدہ نے انام کیا ہے وہ اصحاب کی شکل میں جلوہا فروض ہیں وہ اہل اللہ کی شکل میں جلوہا فروض ہیں اور اگر میں حض سے تجاوز نہیں کر رہا تو ہمارے شاید کی شکل میں جلوہا فروض ہیں کہ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس خانخواہ میں ایسی معفلے سجائی آئیں جو ممروک خدا کو جہنم کے خسادوں سے پھڑانے کا ذریعہ بن جائیں یہ انام ہی تو ہے یہ زمانہ فروض آئی فرمتی کے دور میں جہاں تھاگا تھاگ لگی ہوئے کچھ دیوانے ایسے ہیں کچھ دیوانے ایسے ہیں جن کو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ کی ممروک کو اللہ کی پہچان کرانے کی کوئی سمیل بائدہ کی جائے اس کے لئے اہل اللہ کی نظر سے مانگا ہے یہ کہ شاید کا احسان ہے مجھ پر اور تمام مجید پر جو سم یہاں بیٹھے ہیں ہر دل اپنے آپ کو ٹٹھولے تو حق خاندادہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا عمل کیا ہے یا ایسی عمل پر چل کر ہم آخرت میں سرکھو ہو سکیں گے ہم میتے ہر شخص شکوہ کر رہا ہے بلال شکوہ نہیں کر رہا ہے بلال پر دل کی انتہا ہو رہی ہے کہ ان کے پشتے آتھر کو پشتے آتھر کو چلتے ہوئے پولے جو ہے وہاں تھندے ہو رہے ہیں مگر بلال آہد آہد کا نعرہ لگا رہے ہیں وہاں ہم میں سے چونکہ یہ تردیت کی نسل سے سراسل میں دسپر اور تردیت بونوں کی اندیت ہے دسپر کی بھی اندیت ہے اگر داری روم نحاصل کر رہے ہیں بھی ہمارے جات اور خوری کا دردیہ ہوتی تو ہمارے کا بے شمار داری روم کی تکنیاں ہیں مگر فائنلیت بنائے خلق نہیں ہے اتنا خلق نہیں آئے گا جب تک کسی کسی اللہ کے دوست سے تعلق استوار نہیں ہوگا اتنا خلق پائدہ نہیں ہوگا اور اتنا خلق پائدہ ہو جائے گا تو باقی تمام چیزیں بلکل اسی طرح کے تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گی جب یہ ہرن کا بچہ ہرن کے پیچھے آتا ہے باقی سارے سے ہم لگے ہیں ازباق کے پیچھے اگر اتنا خلق پہ ہم بھول گئے جس کے دکیجے پہ ہم بے شمار تنکیوں اور مشکلات کا شکار ہیں اگر ہمارے نظر بلال حابشی کے انداز میں احد پر دکھ جائے اللہ پر روح جائے تو پھر کیا ہوگا کہ محمد عربی خریدار بن جاتے ہیں اب آپ اگر خریدار بن جاتے ہیں بلال حابشی کے کہ ان کو خریدنے کے لیے اپنا مال سچ کرتے ہیں تو نصیبہ کہتا ہے کس بنیاد پر ہے کہ فکری طور پر اپنے آپ کو الگار کے نبی سے جوڑنے کا شہونی ارادہ بلال حابشی کہتے ہیں اندر حسم تو سیاہ ہے اندر حسم تو بلاہی سیاہ ہے اندر روح ہے اس کی پروان عرش تک کی ہے اسی لیے حضرت مولانا فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمیت سیر عارف ہر دمیت تھا تھا حضرت شاہ جو عارف کی سیر ہے وہ ہر لمحے شاہ کے تس تک ہے اورفہ کو پہچان لیجئے اورفہ کو پہچان لیجئے کہ اورفہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی سیر ہر لمحے شاہ کے تک پتے ہیں سیر عارف ہر لمحے شاہ کے تک جوڑی ہوئی ہے سیر عارف ہر لمحے تا تھے تشاہ اور سیر زاہد ہر محے یک ضرور رہا اور زاہد اپنے داندر دور کے باوجود ایک مہینے میں ایک دن کا سپردہ کرتا ہے رائعش کا اور جب عشقی قیم کی ادلال خامشی پر پیدا ہوتی ہے تو سارے مرحلِ عشقی ایک ہی جلس نے کر دیا قصہ تمام